چوہدری صاحب کی بہنس کہاں ہے تینی کے انصاف کے صدر چوہدری پرویز علائی کی بار بار گرفتاری اور رہائی کوئی انوکی بات نہیں ہے یہ ایک پرانی کہانی ہے جسے ہماری سیاست میں بار بار دورایا جاتا ہے البتہ اس کہانی کے کردار بدل جاتے ہیں یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت آج بھی وہیں کھڑی ہے جہاں انیس سو اٹھاون میں کھڑی تھی یہ وہ زمانہ تھا جب چوہدری پرویز علائی کے چچا چوہدری زہور علائی ڈسٹرک بورڈ گجرات کے چیرمن تھے اکتوبر انیس سو اٹھاون میں جنرل یوب خان نے مارشلہ نافذ کر دیا ایک دن گجرات میں چوہدری زہور علائی کے گھر کے باہر کچھ فوجی ٹرک آئے ٹرک میں آنے والوں نے پہلے تو ان کی گھر کی دیوار کو گرایا پھر چوہدری زہور علائی کو گرفتار کر کے لے گئے پھر ایک فوجی عدالت میں چوہدری زہور علائی پر مقدمہ چلا اور انہیں میونسپل کمیٹی کی چھ ان زمین پر قبضہ کرنے کے الزام میں چھ ماہ قیت کی سزا سنا دی گئی اس قیت سے چوہدری زہور علائی نے یہ سبق سکھا کہ فوجی حکومت کو ناراض کر کے پاکستان میں سیاست کرنا بہت مشکل ہے کچھ عرصہ کے بعد وہ جنرل یو خان کی کنونشن مسلم لیگ میں شامل ہو گئے کنونشن مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل کے لیے زرفکار علی بھٹو کا نام بھی چودی زہور علائی نے تجریز کیا تھا پھر دونوں نے کنونشن لیگ چھوڑ دی جب بھٹو پاکستان کے وزیراعظم بنے تو چودی زہور علائی ان کی آپوزیشن میں شامل تھے چودی زہور علائی پر پنجاب کے مختلف تھانوں میں ایک سو سے زائد مقدمات درج کیے گئے جب انہیں کسی عدالت سے زمانت مل جاتی تو انہیں ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ایک دن ڈی پی آر کے تحت مقدمے میں چودی زہور علائی کو زمانت مل گئی تو گجرات پولیس کے ایک تھانے دار نے چودی صاحب کو بھینس سوری کے مقدمے میں گرفتار کر لیا تھانے دار نے کمال یہ کیا کہ چودی زہور علائی کے دیرے پر بندی ہوئی ایک بھینس کو مال مسروق کا قرار دے کر قبضے میں لیا اور برامدگی بھی ڈال دی لہور ہائی کورٹ نے چودی زہور علائی کی زمانت منظور کر کے ان کی رہائی کا حکم دیا تو ان کے گھر سے اسلحہ برامد کر کے نیا مقدمہ بنا دیا گیا اس مرتبہ انہیں گرفتار کر کے کوہلو پہنچا دیا گیا ان کے بھائی چودی منظور علائی نے ان کی گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی سپریم کورٹ نے ان کی رہائی کا حکم دیا تو تھانا سیور لائنز کراچی میں ان پر ایک باغیانہ تقریر کرنے کے الزام میں سو لا ایم پیو کے تحت مقدمہ درج ہو گیا اسی زمانے میں چودی منظور علائی کے برخوددار چودی پرویز علائی اور چودی زہور علائی کے فرزن چودی شجاعت حسین پہلی دفعہ گرفتار کیے گئے یہ دونوں ایک ماہ جیل میں رہنے کے بعد لہور ہائی کورٹ کے حکم پر رہا ہوئے خان عبدالولی خان قومی سیملی میں آپوزیشن لیڈر اور چودی زہور علائی ڈپٹی آپوزیشن لیڈر تھے باچہ خان لہور آتے تو انہی کے گھر ٹھہرتے چودی پرویز علائی اور چودی شجاعت نے ہوش سنبھالا تو اپنے بزرگوں کو ولی خان غوث بخش بزنجو اکبر بکٹی مولانا مفتی محمود حبیب جالب اور استاد دامن کی خدمت کرتے دیکھا پانجولائی انیس سو ستر کو جنرل زیاء علق نے مارشلہ نافذ کیا تو چودی زہور علائی جیل میں تھے وہ جیل سے نکل کر جنرل زیاء کی حکومت میں شامل ہو گئے جبکہ ولی خان بزنجو اور مولانا مفتی محمود نے ظرفکار لی بھٹو کی پھانسی کے بعد پیپس پارٹی کے ساتھ مل کر بحال یہ جمہوریت کی تحریک چلانا شروع کر دی پچھے سپتمبر انیس سو اکاسی کو بھٹو کو پھانسی سنانے والے جج جسٹس مولوی مشتاق حسین اور چودی زہور علائی ایک ہی گاڑی میں کہیں جا رہے تھے کہ ان پر حملہ کر دیا گیا اصل نشانہ جسٹس مولوی مشتاق حسین تھے لیکن چودی زہور علائی گولیاں لگنے سے شہید ہو گئے اس واقعے کے بعد چودی منظور علائی نے خاندان کو سبھلا پرویز اور شجاد کی جوڑی چودری برادران کے نام سے مشہور ہوئی چودی شجاد حسین وزیراعظم اور چودی پرویز علائی وزیراعلا پنجاب بنے یہ دونوں بھائی پہلے مسلم لیگ نون میں شامل رہے لیکن شہباز شریف اور پرویز علائی کے اختلافات کے باعث انہوں نے مسلم لیگ نون چھوڑ دی اور دو ہزار میں جنرل پریز مشرف کے ساتھ مل کر مسلم لیگ کاف بنائی چودی برادران نے مشرف کے ساتھ وفا کی لیکن مشرف نے ان کے ساتھ وفا نہ کی چودی شجاد حسین نے اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں خود اعتراف کیا ہے کہ دو ہزار آٹھ کے انتخابات میں مشرف نے انہیں ہرانے کا منصوبہ بنایا تھا کیونکہ وہ پیپس پارٹی کو دیے جانے والے این آر او کے مخالف تھے بعد میں ایک امریکی سفارتکار ریچڈ آنٹیج نے جورجی شجاد حسین کو پرویز علائی کی موجودگی میں بتایا کہ آپ کو الیکشن میں ہرانے کا منصوبہ جنرل مشرف اور تارک عزیز نے بنایا تھا بعد ازہ چودی برادران نے آصفر زداری کے ساتھ مل کر جنرل مشرف کو ایوان صدر سے نکال دیا زداری صاحب صدر اور چودی پرویز علائی ڈپٹی وزیراعظم بن گئے مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب چودی برادران نیجی محفلوں میں ہمیں بتایا کرتے تھے کہ آئی عیسائی کے سربراہ جنرل احمد شجا پاشا مسلم لی کاف کے ایم این ساہبان کو گھیر گھیر کر تحریک انصاف میں بھیج رہے تھے یہ پروجیکت دو ہزار گیارہ میں شروع ہوا اور دو ہزار اٹھارہ میں جنرل کمر جاوید باجوا نے چودی برادران کو عمران کا ساتھ دینے پر مجبور کر دیا عمران خان نے بطور وزیراعظم پرویز علائی کو سپیکر پنجاب اسمبلی کے طور پر تو قبول کر لیا لیکن مونس علائی کو وہ سخت ناپسند کرتے تھے مارچ دو ہزار بائیس میں عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائی گئی تو عصر علی زرداری نے شہباز شریف کو وزیراعظم اور پرویز علائی کو وزیراعظم پنجاب کا امید وار بنایا یہ وہ موقع تھا جب جنرل باجوا نے ایک ڈبل گیم شروع کی اور چودی پرویز علائی کو عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملانے پر مجبور کر دیا پہلی دفعہ چودی برادران میں ایک درار پڑ گئی چودی پرویز علائی بند کر تحریک انصاف میں چلے گئے اور ان کے بھتیجے سالک حسین نے شہباز شریف کی کابینہ میں شمولیت اختیار کر لی پھر پرویز علائی کو گرفتار کرنے کے لیے زہور لائی روڈ لہور میں ان کے گھر کی دیوار کو ویسے ہی گرانے کی کوشش ہوئی جیسے انیس اوٹھاون میں ان کے گجرات والے گھر کی دیوار کو گرایا گیا تھا اور پرویز علائی کو دالتوں کے حکامات کے خلاف بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے لہور ہائی کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ ایک آئی جی اسلامباد کے سامنے بے بس ہیں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستان کا آئین ایک ایسی بھینس بن چکا ہے جس کو ایک مضبوط لاتی سے ہانک کر اغوا کیا جا چکا ہے سیاستدان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ان سیاستدانوں نے ملکر جنرل باجوہ کا اکشٹینشن دی باجوہ نے اپنے سب محسنوں کو دھوکا دیا ان سیاستدانوں کو ایک دفعہ پھر آپس میں لڑایا جا رہا ہے جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں کل مسلم لیگ نشانہ تھی آج تحریک انصاف نشانہ ہے اور مستقبل میں کوئی اور نشانہ ہوگا ان سیاستدانوں کو ملکر اس آئین کو بازیاب کرانا ہے جو آج کل لا پتا ہے آئین پر عمل درامت ہوگا تو پاکستان میں سہکام آئے گا آئین کو چودری زہور علائی کی بھینس بنانے والے ایک دن پچھتائیں کے